ایک رکو پر مشتمل ہے اور تقریباً چالیس الفاظ ایک سو بہانوے حروف ہیں اس صورت کا نام الزوحہ اس صورت کی پہلی آیت و الزوحہ سے لیا گیا ہے زوحہ عربی میں چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج خوب چڑھ جائے اور سورج کی روشنی خوب تام اور واضح ہو جائے چونکہ گزشتہ صورت کا پہلا لفظ واللیل تھا لیل اندھیرے اور تاریکی کو کہا جاتا ہے اس صورت کا پہلا لفظ الزوحہ ہے زوحہ دن اور چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا میں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں ظاہری نظام ہو یا باطنی کبھی رات تو کبھی دن کبھی اندھیرہ تو کبھی اجالہ کبھی تاریکی تو کبھی روشنی اسی طرح انسان کی باطنی کے فیات بھی تبدیل ہوتی رہتی کبھی نیکی تو کبھی بدی کبھی صحت تو کبھی بیماری کبھی خوشی تو کبھی غمی اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ گزشتہ صورت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کچھ صفات بیان کی گئی تھی کہ ایمان لانے سے پہلے گویا کہ ان کی زندگی میں تاریکی تھی ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی میں روشنی آگئی دین کہ امفضل چاشت کے وقت کی یہ جو چاروشنی بلکل تام ہو جاتی بلکل اجالہ ہو جاتا ہے واللیلی اور قسم ہے رات کی ازا سجا جب وہ چھا جائے رات چھا جائے اس کا ایک مطلب کہ ظلمت اور تاریکی مکمل ہو جائے رات جون جون ڈھلتی جاتی ہیں تو اس کی تاریکی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سجا کا دوسرا مطلب کہ جب رات ہوتی ہیں اندھیرہ چا جاتا ہے تو انسان بھی سو جاتے ہیں جانور بھی اپنے بلوں میں اور اپنے مسکن کی طرف چل پڑتے ہیں سب سو جاتے ہیں سکوت تاری ہو جاتا ہے سکون آ جاتا ہے تو رات کے مکمل ہونے سے چھا جانے سے یہ مراد ہے دن اور رات کی قسم کھا کر جواب قسم کیا ہے ما ودعکا ربکا کہ اے نبی آپ کو نہیں رخصت کیا آپ کے رب نے وما قلا اور نہ وہ بیزار ہوا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا کی ایک املی میدان جہاد میں زخمی ہو گئی تو آپ نے اپنی انگلی کو دیکھ کر فرمایا کہ تُو ایک انگلی ہے جو زخمی ہو چکی ہے لیکن وہ فی سبیل اللہ ہمہ لقی تھی تجھے جو مسیبت پہنچی ہے یہ اللہ کے راستے میں پہنچی ہے اس پر تجھے عجر ملے گا صحابی رسول فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد کچھ عرصے تک آپ پر وحی نہیں آئی اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی طبیعت خراب تھی تو کچھ راتیں آپ تحجد کے لیے رات کو نہ اٹھ پائیں عبادت کے لیے رات کو نہ اٹھ پائیں تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو رشتے میں آپ کی سگی چچی تھی اس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے آپ کا رب آپ سے بیزار ہو گیا ہے نعوذ باللہ اسی لیے آپ پر وحی نہیں آ رہی اسی لیے آپ کو رات اٹھنے کی توفیق نہیں ملی تو اس کے جواب میں اللہ نے دن اور رات کی قسم کھا کر کہا کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہو گیا دن اور رات کی قسم کیوں کھائی اس لیے کہ دن کے بعد رات آتی ہیں اور رات کے بعد پھر دن کا ہو جانا تو جیسے رات کا آ جانا یہ دلیل نہیں ہوتا کہ اس کے بعد دن نہیں آئے گا بلکہ رات کے بعد پھر دن آ جاتا ہے دن کے بعد پھر رات آ جاتی ہے جیسے رات کا آنا یہ دلیل نہیں کہ اب دن نہیں آئے گا اسی طرح کچھ عرصے تک آپ پر وحی کا نہ آنا یا کچھ راتیں بیماری کی وجہ سے تحجد اور عبادت کے لیے نہ اٹھ پانا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے دوبارہ وحی نہیں آئے گا جیسے رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح کچھ عرصے وحی کا سلسلہ جو منقطع ہوا دوبارہ وحی آنا شروع ہو جائے گا اور یہ وحی کا سلسلہ کچھ عرصے تک منقطع ہو جانا یہ تین دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ ابتدائی وحی کے زمانے میں کہ آپ پر وحی آئی غارِ حیرہ میں جبرائیلِ امین وحی لے کر اترے اس کے بعد ایک طویل عرصے تک وحی نہیں آئی ایک وہ زمانہ تھا جس کو فترتِ وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے اور دوسرا کہ جب کچھ مشرقین آپ کے پاس آئے اور یہودیوں کی ایمہ پر آپ سے تین سوال کیے پہلا سوال اصحابِ کحف کی تعداد کتنی ہے دوسرا سوال ذلکرنین کون ہے تیسرا سوال روح کی حقیقت کیا ہے تو آپ نے یوں فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا اور انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ کریم کو یہ بات سمجھانی تھی کہ آپ ہر مسئلے میں انشاءاللہ کہا کریں اس لیے کچھ دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا آپ جواب نہیں دے پائے مشرقین نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اس لیے وہی نہیں آنے اور تیسرا جو میں نے ابھی بتایا کہ کچھ دن تک آپ پر وحی نہیں آئی یا آپ عبادت کے لیے نہیں اٹھ پائے تو بارحال اس کا جواب دیا گیا وزوہا قسم ہے چاشت کے وقت کی واللہی لئی ازا سجا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ما ودعک ربک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے وما قلا اور نہیں اللہ بیزار ہوا ہے آپ سے یہ جو چاشت کی نماز ہے تو یہ دو رکعات سے لے کر بارہ رکعات تک پڑی جا سکتی دو رکعات بھی چار بھی آٹھ بھی اور بارہ بھی فتح مکہ کے دن آقا کریم نے آٹھ رکعات پڑی تھی ویسے آپ کا معمول چار رکعات کا تھا اور باز بزرگ یہ بارہ رکعات بھی پڑتے تھے یہ تقریبا نو دس بجے کا تائم ہوتا ہے سورج بلکل چمک رہ ہوتا ہے اس چاشت کی نماز کو اووابین بھی کہا جاتا ہے اگرچہ اووابین مغرب کے بعد کی چھے رکعات نفل کو کہا جاتا ہے لیکن چاشت کے وقت کی نماز کو بھی اووابین کہا جاتا ہے اووابین کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تو چونکہ یہ نفل نماز جو پڑتا ہے وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے اسی لئے اس کو اووابین بھی کہا جا سکتا ہے مغرب کے بعد کی چھے رکعات جنہیں اووابین کہا جاتا ہے فرمایا جو یہ چھے رکعات پڑے گا اس کو بارہ سال کی نمازوں کا سواب ملے وَلَلْ آخِرَتُ اور آخِرَت خیر اللَّقَ آپ کے لئے بہت بہتر ہے مِنَ الْاُولَا اس دنیا سے اس کے دو مطلب ہے ایک مطلب کہ دنیا میں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ سے بیزار نہیں ہوا آپ پر وحی بھی آئے گی آپ پر انوارات کی بارش بھی ہوگی لیکن دنیا میں جو نعمت آپ پر ہیں یہ کم ہیں آخرت میں آپ کو جو ملنے والا ہے وہ دنیا سے بدر جہاں بہتر اور دوسرا مطلب آخرت سے آخرت نہیں ہے آخرت سے آپ کے بعد والی زندگی یعنی آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ آپ کی گزری ہوئی زندگی سے بھی بہتر ہوگی آپ کی زندگی کا آنے والا ہر ہر لمحہ گزرے ہوئے ہر ہر لمحے سے بہتر ہوگا برابر آپ پر تجلیات کی بارش بڑھتی چلی جائے گی آپ پر انوارات کا نزول بڑھتا چلا جائے گا آپ کا مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا اللہ کا جو قرب آپ کو ملا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَلَلْ آخِرَتُ آخِرَتُ یا دوسرا ترجمہ آنے والی زندگی خیر اللہ کا آپ کے لئے بہت بہتر ہوگی من الاولا دنیا سے یا گزرے ہوئے لمحات سے وَلَسَوْفَ وَرَنْ قَرِيب يُعْتِيكَ رَبُكُ آپ کو دے گا آپ کا رب فَتَرْزَا آپ راضی ہو جائیں گے آپ کو آپ کا رب کیا دے گا یہ تعیین نہیں ہوئی علماء نے لکھا ہے عموم کی طرف اشارہ کہ آپ کو ہر چیز ملے گی ہوز کوسر ملے گا مقام محمود ملے گا شفاعت سغرہ نصیب ہوگی شفاعت قبرہ نصیب ہوگی اللہ کا قرب ملے گا جنت میں سب سے پہلے جانے کی سعادت ملے گی جنت میں آپ کی امت کو سب سے پہلے جانے کی سعادت ملے گی جنت میں سب سے زیادہ آپ کی امت کے افراد ہوں گے اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں آپ کو ملے گی تعیین کی کیا ملے گا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سب کچھ ملے گا ہر چیز ملے گی اتنا آپ کو ملے گا فترزہ آپ خوش ہو جائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے ہمارے آقا نے کہا اِذن لا اَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتِ فِى النَّار اے اللہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے سارے نبی اپنے ممبر پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے آقا کا ممبر خالی ہوگا آقا کبھی پلے سیرات پر دوڑیں گے کبھی وزن عامال کی جگہ جائیں گے اور کبھی نام عامال کی پیشی کے وقت آپ حاضر رہیں گے آپ چین سے بیٹھ جائے فرمایا کیسے چین سے بیٹھ جاؤں ابھی میرا ایک امتی جہنم میں دنیا میں بھی آپ بے چین اور مسترب رہتے امت کے غم میں جب آپ سے کہا جاتا آپ چین سکون سے بیٹھ جائیے آپ فرماتے کیسے میں چین سے بیٹھ جاؤں کہ سور والا اس بانسری کو مو میں لیے انتظار میں ہے کہ حکم ملے اسے پھونکو اور سب پر موت تاری ہو جائے یہ میرے امتی جہنم میں جا رہے ہیں تو اس موقع پر بھی آپ کہیں گے اِذَن لَا اَرْزَا وَوَا حِدُم مِن امتی فٹ نار میں کیسے راضی ہو جاؤں میں ہرگز راضی نہیں ہوتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میرے ہے ایک دوسری روایت ہے کہ آقا کریم اپنی امت کی سفارش اور شفاعت کریں گے اللہ پاک آپ کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے آدھی امت کو جنت میں بیش دیا جائے گا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا آپ نے فرمایا کچھ اور اللہ فرمائیں گے وہ ستر ہزار ان میں سے ہر ایک اپنے سات ستر آزار کو داخل کریں اب آپ خوش ہیں آپ نے فرمائے میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جان نہ میرا تو اللہ نے جبرائیل امین کو بیج کر اللہ فرمائیں گے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے آپ راضی ہو جائیں آپ دل برداشتہ نہ ہو ستر کے قریب آیات ایسی ہیں کہ آقا کو تسلی دی گئی آپ دل برداشتہ نہ ہو آپ غمگین اور حزین نہ ہو آپ مسترب اور پریشان نہ ہو چونکہ رحمت اللہ العالمين فَلْعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَ الْحَدِيثِ اصفہ آپ اپنے نفس کو گھونٹنے والے ہیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرَ فَذَرْهُمْ فِي خَوْزِهِمْ مِيَلْعَبُونَ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ تسلی دی ایک موقع پر آقا بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے جو عبراہیم علیہ السلام نے پڑھی عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّ اے اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہیں وَمَنْ عَسْوَانِ اور جو میری نافرمانی کرے گا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو آپ تو بخشنے والے ہیں آپ تو رحم کرنے والے ہیں اسے بھی بخش دیجی آقا بھی بار بار یہ پڑھ رہے ہیں اور دوسری آپ نے وہ آیت پڑھی جو عیسی علیہ السلام نے پڑھی اِن تُعَذِبْهُم فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ اے اللہ اگر آپ نافرمانوں کو عذاب دیں گے تو ہے تو وہ تیرے ہی بند ہیں تو آقا بھی یہ پڑھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ کافر ہمیں جہنم میں دیکھ کر ہسیں کہ تم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے تم تو قرآن کو سینوں میں بسانے والے تھے تیرے کعبے کو جبینوں میں بسایا کس نے تیرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے ایسا نہ ہو چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنک مچولی اپنا سینہ اپنی گولی بھول گئے امدر سے اغوت آقا ہم سے بھول ہوئی اللہ اکبر کبیر دیکھ یہ سیمو ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لڑ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی اور اب ساری دنیا کے تھکرائے ہمیں ہیں تیری گلی میں آئے ہمیں ہیں کھول دے اپنا بابِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی تجھ سے فریاد ہیں اے گمبد خزرہ والے کعبِ والوں کو ستاتے ہیں کلی صاحب تو کہیں ایسا نہ ہو اس لئے آقا فرمائیں گے ان تو عذب ہم فا انہم عباد اللہ تو عذاب دے تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا لیکن تو معاف کر دے تو معافی پر قادر ہیں وَلَصَوْفَ اَن قَرِيب يُعْتِي كَرَبُك آپ کو دے گا آپ کا رب سب کچھ اتنا کچھ فَتَرْزَا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آقا کو بھی کہا جا رہا ہے آپ خوش ہو جائیں گے پیچھے صدیق کے بارے میں بھی کہا گیا وَلَصَوْفَ اَرْزَا صدیق خوش ہو جائیں گے صدیق نے نبی کی اتنی کامل اقتداء اور اتبا کی صورت میں بھی اور صیرت میں بھی کہ فرق کرنا مشکل ہو گیا جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئیں تو قبا کی بستی میں سٹیک کیا تو مدینے والے آپ کو دیکھنے کے لئے آگئے آقا بھی بیٹھے ہوئے صدیق بھی دونوں کے امام ایک جیسے داڑی ایک جیسی لباس ایک جیسا تو نووارد اور جو نیو کمرز تھے جنہوں نے پہلے آقا کو دیکھا نہیں وہ پوچھتے تھے کہ جی آقا کون ہے ممن ان کو محمد صدیق ایک پر نے جب یہ منظر دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر آقا کے اوپر یوں پھیلا دی کہ تاکہ دھوپ کی کرنے آقا کے چہرے پر نہ لگے اور دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ چادر پھیلانے والا غلام ہے اور چادر کی چھاؤں میں بیٹھنے والا اس کا آقا ایسی اتباع آج انگریزوں کی طرح بال رکھ کر کہتے ہیں عاشق رسول سنت کو گندی نالی میں بہا کر کہتے ہیں عاشق رسول انگریزوں کا لباس پہن کر کہتے ہیں اسلام میں لباس کی کوئی امیت نہیں شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمہ نابود ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کہ شرم آئے یہ ہو اور سیرت میں بھی ایسی کامل اتباع کہ جب آقا کریم پر پیلی وہی آئی آپ کو سردی لگی آپ گھبرا گئے تو خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیوں انکہ لتسل الرخم آپ سلہ رحمی کرتے ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُوم آپ لوگوں کو کما کر کھیلاتے ہیں وَتُقْرِ الزیف آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَل آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر مشرقین کی عیزاؤں سے تنگ آ کر ہجرت کرنے لگے تو ایک کافر نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا میں آپ کو پناہ دوں گا کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا اس لیے کہ آپ لَتَسِلُ الْرَحِم وَتَحْمِلُ الْكَل وَتُقْسِبُ الْمَعْدُوم وَتُقْرِ الزیف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِّ جو صفات خدیجت القبرہ کی زبان سے محمدِ عربی کے لیے جاری ہوئی تھی وہیں صفات ایک کافر کی زبانی آج صدیقِ اکبر کے لیے بیان ہو رہی ایسی کامل اتباع کی صورت میں بھی سیرت میں بھی تب تو یہ مقام ملا صدیق کو بھی رب کہہ رہا ہے یہ خوش ہو جائے گا ہم سے محمدِ عربی کو بھی رب فرما رہا ہے آپ خوش ہو جائیں گے ہم سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان صفات کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب دارے اللہم احسن عقبتنا فی الامور کل لیا واجرنا من خزیت نیا وآذا بالآخرا اللہم انکا فبن تحق لففاف ونی اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفاف والغنہ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابه اجماعین برحمت